اسی سے میں تقریر کے آخری اس سے پہ آگئے کہ یہ بھی آگے ایک بہت بڑا مسئلہ شادی غربت کی وجہ سے شادی نے مہر دینے کی ایسیت میں تو کہیے ہمارے ہاں مہر کو جہز بنا لیجی آدھی اسلامی دنیا میں مہر اتنی بڑی پریشانی ہے کہ لڑکا ساری زندگی بھی کمائے تو وہ مہر نہیں لاسکتا جو لڑکی والے مانتے ہیں اور باقی آدھی اسلامی دنیا میں جہز تو اسلام خالی احکامات نہیں دیئے طریقے بھی ہر چیز کے بتائیں آپ جہاں شادیاں نہ ہوتی ہوں تو تین وہ عمل جو آپ کے سے ہر ایک یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتا چوتھا عمل تو آج صبح کی مجلس میں میں نے بتایا مکہ جانا ہوگا البتہ خود جانا ضروری نہیں ہے اس میں نیابت ہو سکتی کوئی جا رہا ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میری بیٹی کے لیے حکیم میں بیٹھ کر ہمارے یہاں اس کو حکیم نہیں کہتے لیکن چونکہ مشہور وہ حکیم ہے تو حکیم میں بیٹھتے یہ دعا کر لینا لیکن وہ تو مکہ کے عمل تین عمل نمبر ایک سورہ احزاب وہ بچی اپنے ہاتھ سے لکھے فوٹوکاپی نہیں چلے گی اپنے ہاتھ سے لکھنا شرط ہے اور وہ گھر میں رکھے ابھی بھی کل مجھے ایک ساتھ ملے تھے یہی ملے تھے کہ مولانا آپ نے یہ عمل بتایا تھا شادیاں نہیں ہو رہی تھی عمر گزری جا رہی تھی الحمدللہ شادی ہو گئی اب اس سورہ احزاب کا کیا کرے میں نے اسی وقت جب یہ عمل بتایا تھا اس کا پورا عمل بتایا آج تو وقت نہیں وہ اسے لکھ کر کسی بٹی کے برطن میں رکھے گھر میں اچھی جگہ رکھے اور جب یہ رشتہ ہو جائے شادی ہو جائے تو پھر اسے دریہ میں ڈالیں نمبر دو سورہ مریم وہ لڑکی خود پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور اس کے تقیئے میں لکھ کے اس کو رکھا جائے اور نمبر تین بہت ہی آسان جو اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس تیسرے عمل سے کہ اب تو میرے پاس سات سو آٹسو نو سو ناموں کی پیرستہ تھی اور میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ہر ایک نام نہیں پڑھوں گا آپ نے یہ نام لکھوایا ہے نام ممبر میں پڑھا جائے اس پیر لکھوایا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو کہا نہیں مولانا مسئلہ حل کرانا ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ایسا بہت ہی چھوٹا ہے یہ سورہ مریم بڑا سورہ عذاب بھی بڑا وہ بہت چھوٹا سورہ ہے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ صرف اس نیت سے پڑھا جائے کہ بیٹی کی یا بہن کی یا فلان رشتے دار خاتون کی شادی کے لیے اچھا یہ لڑکوں کی شادی کے لیے بھی یہی چیز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے لیکن ہمارے آج چونکہ سپلائی انڈیمانڈ کی بات ہے لڑکے کم ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں تو لڑکے والے اتنے متوجہ نہیں ہوتے ہیں ہاں ان میں کچھ آتے ہیں کہ مولانا لڑکیاں تو بہت مل رہی ہیں اپنے مزاج کی چاہیے بے ہجاب نہیں چاہیے ہجاب والی لڑکی نہیں مل رہی اور وہ ہجاب والی بچی آتی ہے کہ اتنے رشتے آ رہی ہر خوبی ہے اس بچی میں لیکن ایک اس کار کی وجہ سے واپس چلے جا رہے ہیں اب ان کو خالی ملانا جو آج سبا کی مجلس کی حدیث آ چکی ہے یہ اتنی بڑی اتنے کی لیکن جیسا میں نے ابھی کہا شیطان سے بہت ہوشیار رہنا ہے ہر وقت دلہن اپنے جب پہلی بار گھر میں آتی رحمتیں لاتی ہے برکتیں لاتی ہے روزی اور رزق لے کے آتی ہے مسئیبتیں دور کرتی ہے بلانج دور کرتی ہے اس عمل کو شیطان نے مستحف سے حرام میں بدل کے سارے فائدے خدم کر کے ایک مسئیبت اور بڑھا دی جیسے میں نے کہا پانی سے دودھ کچھ جگہوں پہ رواج ہے کہ دودھ اس سے پھیر دھڑا کے وہ دودھ اب کون پیے گا اسے بھیج دیا جائے گا آیت اللہ حسیستانی تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا پلیٹ میں جو کچھ بچے ہوئے چاول ہیں اس کو بھی آپ اس طرح سے پلیٹ کو نہیں دھو سکتے کہ وہ گھٹر میں جائے اسے بھی آپ بچائیے جانوروں کو کھلا دی یا کوئی طریقے سے ممکن نہ ہو وہاں کی بات اور چند چاول جو کھانے کے بعد پلیٹ میں لگے رہیں اکورڈ آف پریکپس پور مسلمز ان دہ ویسٹ یا جدید فقی مسائل کتاب میں یہ مسئلہ پرنٹن موجود لیکن بات بہت 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 پھیل گئی ہے گرچہ میری آج آخری مجلس ہے لیکن بہارال وعدہ یہ کر کے مجلس شروع ہوئی تھی کہ نامکمل باتیں مکمل کرنا یہ تو ہو رہا ہے کہ مزید کچھ باتوں کو نامکمل چھوڑ رہا ہوں جبکہ اب کئی سال تک فیلحال میرے پاس کوئی وقت نہیں نظر آ رہا کہ میں آپ کی خدمت کروں یہ بھی آپ کی محبت تھی جو اس زفاں میں خاص طور پر آیا تو یہ بات پوری ہو جائے لڑکوں کی شادی بھی لڑکی کی شادی اور رشتے بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مناسب لڑکے کو مناسب لڑکی سے ملایا نہیں جا رہا ہے بے ہجاب لڑکیوں کے لیے داڑی منڈے اور حرام کرنے والے لڑکے ہیں وہ مل جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہجاب کرنے والی لڑکی کو ایسا شوہر جس کو ہجاب چاہیے دونوں ڈیماند ہیں آپس میں نہیں مل پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا لیکن خبردار شیطان کے ہاتھ میں یہ نیکی نہ چلی جائے یہ انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے جو بچیوں کو پہلایا اور پھسلایا جاتا عزتیں اور ناموس طبع ہو رہے ہیں آج کی دنیا میں کیا آپ کو اس کی کہانیاں بتائی جائیں مغربی دنیا میں نہیں ہمارے اسلامی اور ہمارے مشرقی اور ہمارے پاکستانی اور ہمارے اندوستانی ماحول نیکی بہت بڑی ہے شیطان نے نیکی کو اتنے ہی بڑے گناہ میں بدل دیا بلکہ اگر ایک ہم آدمی سے بھی کہا جائے تو وہ یہی کہے گا نیکی تو بڑی ہے گناہ تو بہت بڑا ہے وہ یہ کرشتہ کرانا اور حرامکاری کا گناہ وہ تو لفظ سنتے ہی آدمی کا بدن کاپ اٹھتا صرف اس چکر میں کہ میچ کرنا ہے میچ اس لیے کہا گیا مومنین حصہ لے جو ان کو بھی ذرا جانتے ہیں ان کو بھی ذرا جانتے ہیں انٹرنیٹ نہ ہو کہ ایک نامعلوم خیر اب یہ بات پھیل جائے اس کو چھوڑی گئے لیکن سورہ تاریخ بیٹیوں کی شادی قرآن کریم کا بہت ہی چھوٹا سورہ سورہ مریم بڑا ہے سورہ حضاب بھی بڑا ہے یہ بہت ہی چھوٹا سورہ تیس میں پارے میں ہے ایٹی فور ایٹی سکس ایٹی سیون اسی کے قریب اس کا کوئی نمبر ہے تیس میں پارے کے دوسرے تیسرے سبے پہ سورہ تاریخ روزانہ فجر کے بعد تین مرتبہ جب شادی کا مسئلہ ہو اور احتیاطاً ایک بات کہہ دوں یہ جو عمل میں نے تینوں بتائیں اس میں ایک بات کا خیال رکھی ہے کہ تینوں عمل ہیں جب کوئی پہلی شادی کر رہا کچھ لوگوں کے ذر میں تمنا اور طرق اٹھتی ہے کہ بھئی جب یہ مولانا عمل بتا رہے ہیں تو کوئی دوسری کی بھی ٹرائی کی جائے اور تیسری کی بھی ٹرائی کی جائے یہ جو رواہ ہے دوسری شادی کے لیے بھی کوئی دعا ہے لیکن وہ آلہ گئے یہ جو میں نے بتا ہے یہ پہلی شادی خدا نہ کرے کہ رشتہ ٹوٹ جائے یا کوئی شوہر بیوی میں سے کوئی مر جائے اس کے بعد ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن آلڑی بیوی موجود سورہ تاریخ گرچے اب وہ لفظ سنیے اگر جو تین بار اس سورے کی تلاوت کا سب سے زبردست فائدہ دوران حج عرفات کے میدان میں ملتا عرفات تو دعا کی قبولیت کا میدان وہاں پہ تو اب میں نے چند سال پہلے اپنے قاپلے میں سلسلہ شروع کیا کیونکہ دو تین مومن بلکہ مومنات بہت پریشان تھی کہ مولانا ہم حج پہ آتو گئے ہیں بچیوں کی اتنی عمر ہے شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسا عمل بتائیے میں نے کہا ویسے تو حکیم ہے لیکن ہم عمرے پہ نہیں آئیں حج پر آئیں عمرے میں عرفات میں نہیں جاتے ہیں حج ہے تو وہاں پہ ہی عمل کروں گا چنانچہ وہ جب وہ رشتے فوراں ہوئے تو اب یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ اس سال کے حج میں سات سو نام میرے پاس تھے دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے کہ ہمارے خاندان ہمارے جاننے والے ہمارے رشتے دار انہوں نے بتائے اس عمل کا فائدہ ہوا مولانا یہ ہمارے لئے بھی پڑھی عمل ایک بار ہوتا ہے نام سارے شامل کیے جاتے ہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باتیں نہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو خالی کتاب میں نہیں ہے میں نے بیان کی لوگوں نے فائدہ حاصل کر کے مجھے واپس اطلاع بھی دی کہ نہیں مولانا یقیناً اس کا یہ فائدہ ہوا یہ نتیجہ نکلا یہ ہوا وہ معنی یہ تین عمل شادی کے